گائیز اس طرح کے جو وارٹر پمپ ہیں یہ سبی کی گھروں میں یوز ہوتے ہیں اس میں ایک پروبلم رہتی ہے کہ جب آپ اسے اون کرتے ہیں تو یہ ترانت پانی نہیں اٹھاتی یہ جو انپوٹ کا پائپ ہے جہاں سے موٹر پانی کھینجتی ہیں یہ پائپ بار بار کھالی ہو جاتا ہے تو اسی پروبلم کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک چیک والو بنایا ہے جسے ونوے والو اور کچھ لوگ پٹ والو بھی کہتے ہیں حالانکہ اس طرح کے والو مارکیٹ میں بھی مل جاتے ہیں لیکن ان کی پرائیس سے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے تو ہم نے بلکل سستہ ونوے والو بنیا ہے جو کہ کبھاڑے سے آسانی سے آپ بھی اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ کام کیسے کرے گا یہاں پر گائیز موٹر کا ویب آگ کرنکٹ ہوگا جسے موٹر پانی کھینجتی ہے جس سے کیا ہوگا کہ جب موٹر پانی کھینجے گی تو یہ والو اپنے آپ کھل جائے گا اور جب موٹر بند ہوگی تو یہ والو بھی بند ہو جائے گا جس سے کی موٹر کا جو پانی کھینجنے کا پائپ ہے وہ کھالی نہیں ہوگا اور موٹر آن کرتے ہی پانی کھینجنا شروع کر دے گی تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو سب سے پہلے یہاں پر گائیز میں نے ڈائی انچ کا پی ویسی کا پائپ لیا ہے اور اسی پائپ کے میں نے کچھ چار پیس کٹ کیا ہے چھوٹے چھوٹے جو کہ کچھ اس طرح کا ہے ان کو اندر سے میں نے تھوڑا تھوڑا کٹ کر جائے جو کہ اس پائپ کے اندر آسانی سے آ سکے یہ جو ہے کچھ اس طرح سے اس کے اندر آ جائیں گے تو گائیز یہاں پر ہم سب سے پہلے گرین کو اس کے اندر چپکا دیتے ہیں اس سے چپکانے کے لئے گائیز یہاں پر میں یوز کر رہا ہوں یہ اس طرح کا جو گلو آتا ہے یہ پی وی سی پائپ کو چپکانے کے لئے آرڈوئر کی دگان پر آسانی سے مل جاتا ہے تو یہاں پر میں اس کو اچھے سے چپکا دیتا ہوں اور تھوڑا سوکنے کے لئے چھوٹ دیں گے تو گائیز یہ جو ہے اب کافی ٹائم کے بعد سوک چکا ہے اور اب بات کرتا ہے ان کے مین فارٹ کی یہ جو ہے گائیز میں نے پی وی سی سیٹ بنی پہلے پھر پی وی سی سیٹ سے گول سرکل کٹ کیا اور گول سرکل کٹ کر کے یہ کچھ اس طرح کا میں نے ڈیزائن بنا لیا یہ آپ دیکھ کے آسانی سے بنا سکتے ہیں یہاں پر گائیز میں نے ایک ٹیوب لیا اور اس ٹیوب کے اندر ایک جو نٹ بولٹ ہوتا ہے اس کو میں نے اس کے اندر سیٹ کر دیا ہے یہ جو ہے گائیز کچھ اس طرح سے اس کے اندر آ جائے گا اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے ایک سپرنگ کو یہ جو آپ ہاتھ میں میرے سپرنگ دیکھ رہے ہو یہ زیادہ کڑک نہیں ہے نارمل سپرنگ ہے اس کو جو ہے ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور نٹ سے اس کو اوپر سے تھوڑا سا بند کر دیں گے تاکہ سپرنگ وہ اوپر نہیں آئے زیادہ ٹائٹ نہیں کرنی ہے بس تھوڑا سا ایک جگہ اس کو روک دینا ہے تو گائیز جب موٹر آن ہوگی اور پریسر سے وہ پانی کھینچے گی تو یہ جو ربر ہے اوپر کے اور اٹھ جائے گا اور جب موٹر بند ہوگی تو یہ ربر ہے واپس چپک جائے گا یعنی یہ وال موٹر کی طرف پانی بھیجے گا اور موٹر کی طرف سے پانی واپس نہیں آئے گا تو گائیز اب اس کی بھی ہم اس کے اندر فٹنگ کر دیتے ہیں اور اچھے سے اس کو چپکا دیتے ہیں تو گائیز یہاں پر ہم نے اتنا کام کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب آگے اس کے ہم لگاتے ہیں جالی جسے کیا ہوگا کہ جو پانی کے اندر کچھ رہا ہوگا وہ اس کے اندر نہیں جائے گا اور جو آپ جالی دیکھ رہے ہیں وہ اسی پائپ سے بنائی گئی ہے پہلے پائپ کی شیڈ بنائی گئی اور پھر شیڈ سے یہ جالی بنائی میں نے اس میں ڈریل مشین سے ہول کر دیئے اس کو بھی میں تھوڑا چپکا دیتا ہوں تو گائیز یہ جو ہے پوری طرح سے سوک چکی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے پیچھے کے باقی جہاں سے پائپ کنیکٹ ہوگی یہاں پر ہم نے پھر سے پی وی سی شیڈ کا اپیو کیا ہے جسے گول سرکل میں کٹ کر لیا تاکہ ایک پائپ کو میں نے یہاں پر اس طرح سے سیٹ کر دے اور اس کو ہم پیچھے سے چپکا دیں گے موسیقی بات کر دیں گے موسیقی بات کردی موسیقی یہاں پر گائیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ون وے والو ہے یہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب آپ کو اس کے اندر پانی ڈال کے دیکھاتے ہیں دیکھیں میں اس سے پانی سے پورا بڑھ رہا ہوں دیکھیں گائیز پانی سے اس کو ہم نے پورا بڑھ جائے اور پانی ہے وہ نیچے کی طرف نہیں جا رہا ہے پانی ہے وہ سارا اس کے اندر یہ اس میں کیا ہوگا جب موٹر پانی کھینچے گی تو پانی جو ہے موٹر کے طرف آ جائے گا اور موٹر کے طرف سے پانی واپس ٹینک کے اندر نہیں آئے گا تو گائیز یہاں پر آپ کو ایک پائپ لینے ہیں اور پائپ کا ایک مو ہے وہ اس چیک وال سے زور دینا ہے اور دوسرا ہے وہ یہاں موٹر سے کنیکٹ کر دینا ہے اور پھر فٹوال کو پانی میں ڈال دینا ہے سو پرتیشت فرق کرے گی یہ کوئی فیک ویڈیو نہیں ہے تو گائیز امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اگر پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ کا دل سے دنیواد